اسلام علیکم ناظرین درہ ستلج کا سیلابی ریلہ اس وقت جلال پر کی حدود میں داخل ہو چکا ہے جہاں پر پانی کی سطح میں ایک لاکھ تیس ہزار تک اضافہ ہو چکا ہے اور پانی کی سطح میں اضافے کے بعد ہی مختلف مقامات پر جو فلٹ بند ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں سی پیک کے قریب جو دو حفاظتی بندیں بہت اہم حفاظتی بندیں وہ توڑے گئے ہیں تاکہ سی پیک کو نقصان نہ پہنچے بتایا جا رہا ہے کہ موزہ جھنبو کا حفاظتی بند توڑا گیا ہے گوشتہ رات تین بجے کے قریب اور اس وقت موزہ ریپال اور موزہ نوراجہ بھوٹا موزہ بیٹوائی میں پانی کی رفتار انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور پانی کافی بڑی مقدار میں ان علاقوں میں داخل ہو چکا ہے مختلف مقامات پر آبادی ہیں جو ہے وہ اس وقت زیرے آپ آ چکی ہیں اور لوگ یہاں پر اپنے مویشی اور اپنا سمان لے کر دوسرے مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں تاحال انتظامیہ کی جانب سے کوئی بڑا ریلیو آپریشن شروع نہیں کیا جا سکا ہے جلالپور کے علاقوں میں جبکہ سی پیک کی دوسری جانب جو پانی کے بڑی مقدار موجود تھی گزشتہ روز بھی ہم نے بتایا تھا اور یہاں پر موزہ سجانپور کا جو حفاظتی بند ہے اس کو بھی توڑا گیا ہے یہ بھی انتہائی اہم حفاظتی بند تھا اس کے توڑنے سے سی پیک جو پانی کا بڑا خطرہ تھا وہ کم ہو جائے گا کیونکہ پانی نوہی علاقوں میں اب داخل ہونا شروع ہو گیا ہے یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اس وقت جلالپور پیر والا کی جہاں پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو دیگر مقامات ہیں دریس ہتلوج کے وہاں پر پانی کی سطح میں اب کمی ہونا شروع ہو چکی ہے اور واضح مقدار میں پانی کم ہونا شروع ہو چکا ہے اس وقت تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار کی اسے کا سہلابی ریلہ بہاولپور کی حدود سے گزر آئے جبکہ اس کے پیچھے جو حالات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس گیج ریپورٹ کے مطابق جو دو بجے دبہر کو جاری کی گئی ہے میلسی سائفن پر پانی کی سطح میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور اس وقت ایک لاکھ بائیس ہزار نو سو انچاس کیوسک پانی کی آمد اور اخراج میلسی سائفن سے ہو رہا ہے آج یہاں پر پانی کی سطح میں کمی ہونا شروع ہو چکی ہے اس کے بعد ہیٹ اسلام پر صورتحال کو دیکھیں تو یہاں پر چورانویں ہزار دو سو بیاسی کیوسک پانی کی آمد اور اخراج ہو رہا ہے یہاں پر بھی تقریباً چھ ہزار کیوسک تک پانی میں مزید کمی گزشتہ چار سے پانچ گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی ہے ہیٹ سلیمان کی پر اس وقت ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو پینتالیس کیوسک پانی کی آمد اور چورانویں ہزار پانچ سو چوہتر کیوسک اخراج ہو رہا ہے ناظرین گنڈا سنگ والا پر پانی کی سطح میں مزید چار ہزار کیوسک تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور ایک لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو دس کیوسک پانی کی آمد اور اخراج اس وقت گنڈا سنگ والا سے ہو رہا ہے تو یہ تازہ ترین صورتحال جلال پر پیر والا کے علاقوں میں اس وقت صورتحال کافی زیادہ خراب ہوتی نظر آرہی اور یہاں پر پانی کی سطح میں ہر گھنٹے کے دوران اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے کافی تشویشناک صورتحال ہے اور یہاں سے لوگوں کا انخلاق جاری ہے بتایا جارہا ہے کہ جو ان موزہ جات میں یہ پانی داخل ہو رہا ہے وہاں پر ایک بڑی آبادی رہش پذیر ہے اور ان آبادیوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے